یاک نابدو یاک نستعین کا نعرہ ہمارے لیڈر نے لگایا لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے ہمارے لیڈر نے پوری قوم کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آکے لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے آئیں نہیں تو انہوں نے تو قوم کو بانٹ کے رکھ دیا تھا یہ سندھی یہ مواجر یہ پنجابی یہ پتھان یہ اس کا حق کھا گیا یہ اس کا حق کھا گیا اس طرح سے کر کے انہوں نے ایک نفرت کی خلیج بنا دی تھی آج آپ کے ذریعے عوام تک یہ ایک پیغام ہے آپ سب اٹھ کر باعواز بلند یہ پیغام دیں کہ آپ کچھ نہیں بلکہ آپ کو یہ اب یہ پاکستان کی جو جبری قبضہ ہے یہ خالی کرنا پڑے ہیں نظر میں لیکن پی ٹی آئی ان سے ڈس بینٹل ہو نہیں سکی اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جب سمبل چھینہ گیا جس کے اوپر ایک فل بینچ کی ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کیس میں انہوں نے تیہ کیا ہوا تھا کہ یہ جو سمبل ہے یہ پارٹی کی ملکت نہیں ہے سبریم پورٹ نے آٹھ پانچ کے تناسب سے جو ایک ججمنٹ دی ہے جس میں پولیٹیکل سیناریو بہت تک چینج ہوا ہے اور آئندہ کے لیے خوشائند باتیں یہ پیدا ہوئی ہیں کہ بہت ساری چیزیں اب اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہیں پاکستان کی عدلیہ نے جب اپنا رویہ تبدیل کیا اور یہ خوشائند چیزیں بیدار ہونا اور پیدا ہونا شروع ہوئیں کہ جب عدلیہ کے کچھ جید لوگوں نے اپنی شکایتیں مقتدر ہلکوں تک اور ان جگہوں پہ پہنچانی شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ عذا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اور سلام بھی عز کرنا چاہوں گا آپ میڈیا کے دوستوں کو کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع فرام کیا اپنے دل کی بات کرنے کا میں سب سے پہلے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کرواؤں گا میں ریٹائر جسٹس سینئر پیونی جیج اسلام آباد ہائی کورٹ نورو لکریشی آپ سے عز کر رہا ہوں اور پورے ملک عوام سے میں مخاطب ہو کے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے زیااللہ صاحب ایڈوکیٹ یہ اس وقت آئی ایلیف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد کے اور میں در حقیقت سندھ میں کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے تو میں سندھ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کی طور پر اس وقت کام کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کے مختلف عدوں پر رہا ہوں میں پی ٹی آئی میں سندھ کا الیکشن کمیشنر بھی متفقہ رائے سے متخب ہوا تھا جو الیکشن کروائے تھے اس میں میں اپیلٹ آتھارٹی بھی تھا اور میری ایک اس میں ڈیسیشن بھی ہے آج کا جو موضوع ہے اس میں اہم جو انصر اہم چیزیں ہیں وہ ان کا تعلق خوشی سے اور غم دونوں چیزوں سے ہے خوشی اس طرح کہ پاکستان کی عدلیہ نے جب اپنا رویہ تبدیل کیا اور یہ خوشائن چیزیں بیدار ہونا اور پیدا ہونا شروع ہوئیں کہ جب عدلیہ کے کچھ جید لوگوں نے اپنی شکایتیں مقتدر حلقوں تک اور ان جگہوں پہ پہنچانی شروع کی کہ عدلیہ کے ساتھ کس قسم کا برطاو ہو رہا ہے اس کے بعد سے عدلیہ کو ہوش آیا کہ اگر اب آئین کی پاسداری نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اب عوام کے دلوں میں اور ذہنوں میں کچھ ایسے غلط قسم کے جذبات آئیں لہذا محسوس یہ ہوا کہ عدلیہ نے اپنا قبلہ درست کرنا شروع کر دیا میں کیونکہ خود عدلیہ سے تعلق رکھتا ہوں اور اہم جز رہا ہوں عدلیہ کا لہذا مجھے عدلیہ کے بہت ساری باتوں کا علم ہے جس جگہ انسان رہتا ہے اس کی بہت ساری چیزوں کا اسے علم ہوتا ہے تو میں بھی اس جگہوں پہ ساڑھے پانچ سال تک میں رہا ہوں ادھر اسلام آئی کورڈ میں اور ظاہر یہ بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی ان کا بیان کرنا یہاں پہ لازم نہیں ہے لیکن عدلیہ مشکلات کا شکار پورے ہمارے پاکستان کے وجود میں آنے سے اب تک رہی ہے اور کب تک رہے گی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب عدلیہ اس فیز میں آگئی ہے جہاں پہ وہ اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے کوششیں شاید بہتر انداز میں سرانجام کر رہی ہیں خوشائند اقدام یہ ہے اور خوشائند بات یہ ہے کہ عدلیہ کے موجودہ فیصلے جس میں خاص طور پہ ابھی یہ جو سپریم کورٹ نے آٹھ پانچ کے تناسب سے جو ایک ججمنٹ دی ہے جس میں پولیٹیکل سیناریو بہت تک چینج ہوا ہے اور آئندہ کے لیے خوشائند باتیں یہ پیدا ہوئی ہیں کہ بہت ساری چیزیں اب اور زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوگی دوکھے کی اور فریب کی جو دیوار ہے اس کی اب ہیٹیں نکلنا اور گرنا شروع ہو گئی ہیں پروسس شاید اس دوکھے کی دیوار کا اب انجام اس صورت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شاید اب وہ آستے 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 دھکیل کے پیچھے ہوتی جاری ہے اور اس میں میرے ملک کے عوام کا بہت بڑا حصہ ہے جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ان حلقوں کو یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ اب یہ دوکھے اور فریب کی دیوار مزید حد تک قائم نہیں رکھی جا سکتی ان کی راہ میں یہ رکاوٹیں حائل نہیں کی جا سکتی ہیں آئین کی روح یہ ہے کہ آئین بہت کلیل الفاظ میں ابتدا کرتا ہے حکومت کے لیے کہ حکومت اللہ پاکزاد کی اس زمین کے اوپر ہے پاکستان جس کے آئین کو انیس سو تیہتر میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا اس آئین کی روح یہ ہے حکومت کے بارے میں اور گوڈ گورننس کے بارے میں کہ حکومت عوام کی ہوگی ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے لیکن عوام کے انتخاب کو جس طرح مسمار کیا گیا وہ آپ سب کی نظروں کے سامنے ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح سے فارم فارٹی فائر کو فارم فارٹی سیون کے ذریعے تبدیل کر کے اور ایک ڈیفرنٹ سیناریو دکھایا گیا پچیس ہزار ووٹ والے کو خوکیت دی گئی ایک لاکھ پچیس ہزار کے ووٹوں کے اوپر اس قسم کی حرکتیں پہلے ہوتی رہیں لیکن اس صورت میں ظاہر نہیں ہوئیں اور اس کا اصل وجہ اور اصل اس کا مہرک جو ہے وہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے جس نے قوم کو جگہ کے یہ شعور دیا کہ آپ کس طرح سے اپنی بات دنیا تک اور عوام تک پہنچائیں گے اس کا واضح ثبوت میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب پی ٹی آئی کو مل کر بہت سارے حلقوں نے در اور خوف کی وجہ سے یا اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ٹوٹلی ڈسمنٹل کر دیا گیا تھا ان کے اپنے نظر میں لیکن پی ٹی آئی ان سے ڈسمنٹل ہو نہیں سکی اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جب سیمبل چھینا گیا جس کے اوپر ایک فل بینچ کی ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کیس میں انہوں نے تیہ کیا ہوا تھا کہ یہ جو سیمبل ہے یہ پارٹی کی ملکت نہیں ہے یہ سیمبل ان ووٹرز کی پراپرٹی ہے جن کو یہ ووٹ دینا ہے سیمبل آخر رکھا کیوں جاتا ہے سیمبل رکھا جاتا ہے پہچان کے لیے کہ وہ اپنی پسند کا جس کو چاہے ووٹ جس سیمبل کو دے یعنی جس پارٹی کو دینا جائیں اب واضح ہو گیا کہ پارٹی کو تو ختم نہیں کیا گیا تھا سپریم گورڈ کے فیصلے کے مطابق سپریم گورڈ خود کہے چکی ہے کہ یہ مس انٹرپیٹیشن کا کیا ہے الیکشن کا بھی شننے اب جب مس انٹرپیٹیشن کیا گیا ہے تو اس کی سزا پی ٹی آئی کو کیوں دی جائے عجیب قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آئین کو یہ کر دیا گیا آئین کو آپ لوگ جو برسوں سے آئین کا کھلوار کرتے آ رہے ہیں اس کی تو آج تک آپ کو شرم نہایا آئی ہے آپ عوام کے جذبات سے کھیلتے رہے ہیں عوام کو آپ نے کبھی اپنے لیڈر کو لیڈران کو منتقب کرنے نہیں دیا گیا یہ جو پولیٹیکل پروسس ہے اس کو سفٹنگ پروسس کہا جاتا ہے سفٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے سرانجام دیا جائے اگر فیر این فری لیکشنز ہوتے رہیں تو کوئی مزائقہ نہیں کہ یہ سفٹنگ پروسس ان ناکارہ بدنما فریبی دکھے باز اور چور لیڈروں کو خود بخود ایک طرف سائیڈ کرتا ہوا اور بہترین لیڈرشپ کو منتقب کر کے آگے لے کر آئے گا لیکن کیونکہ یہ سفٹنگ کے پروسس کو بھی اس عمل کو بھی کبھی فروغ نہیں دیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں عمران خان کے دور حکومت میں ایک بہت اہم قدم اٹھایا گیا تھا جو یہ جو آپ کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم کو لاکھ و بار میں ختم کیا گیا ہے ای وی ایم ان کے لیے سمع قاتل ہے زہر قاتل ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ای وی ایم جب وجود میں آ جائے گی اور وہ اس کی ترویج ہوگی اور صحیح محنہ میں اس کی امیلیمنٹیشن ہوگی تو یہ وہ بیمانی نہیں کر سکتے جیسے فارم فارٹی فائل سے فارم فارٹی سیون میں انہوں نے ہنسوں کی جگلری کر کے اور اس کے ذریعے ہارے ہوئے کو جیتا ہوا دکھایا گیا نتیجے میں عوامی رائے کو تبدیل کیا یہ عوامی رائے کو تبدیل کرنا قانونی بہت بڑا آئینی جرم ہے جس کو عوام معاف نہیں کرے گی عوام نے یہ تیہ کر لیا اور عوام نے اس بات کو ظاہر بھی کیا ہے اور اپنا اس بات کو عوام نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں گے ہم چاہیں گے بھی اسے اسی وجہ سے آج تک پی ٹی آئی ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی کیونکہ عوامی طاقت اس کے ساتھ ہے ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایم ایم کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہائیوے بلاک کر دی تھی وہاں پہ تو کوئی ایسی کلم نہیں لگائی گئی جو اس کے ایس ٹی اے کے اس میں ظنگرے میں آتی ہو یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ایک نعرہ لگانے پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سارے باغی بھی ہیں غدار بھی ہیں اور انہوں نے تو بس پورے پاکستان کو جو ہے وہ تحسنس کر کے رکھ دیا یہ فقط در اور خوف پیدا کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے لیکن اب کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جیلوں میں رہ کر باہر آنے کے بعد انہیں پتا چلا ہے کہ یہ در اور خوف کی فضاء زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی ظاہراً پوری دنیا میں ای وی ایم ابھی ہمارے برابر میں انڈیا کی جو گورنمنٹ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشنز میں ای وی ایم کو استعمال کیا گیا لیکن ہمارے پاس وہ شجر ممنوع ہے اس وجہ سے کہ اپنے ان لوگوں کو لانا ہے جھوٹے انسوں کو دکھا کر انسوں کی جگلری کر کے جو لوگ ان کے پسندیدہ یا کسی خاص طبقے کے پسندیدہ ہیں طاقتی قوتیں ہمیشہ اسی طرح کے کردار ادا کرتی رہتی ہیں یہ شروں اس کی جنگ ہے کہ شر کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہے ان طاقتوں کی جو طاقتیں یہاں پاکستان میں بھلائی جاتی ہیں یا کنابدو یا کنستین کا نعرہ ہمارے لیڈر نے لگایا لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے ہمارے لیڈر نے پوری قوم کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آکے لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے آئے نہیں تو انہوں نے تو قوم کو بانٹ کے رکھ دیا تھا یہ سندھی یہ مہاجر یہ پنجابی یہ پتھان یہ اس کا حق کھا گیا یہ اس کا حق کھا گیا اس طرح سے کر کے انہوں نے ایک نفرت کی خلیج بنا دی تھی اور اسپلٹ پیدا کیا تھا وہی پرنسیپل ڈیوائیڈ اینڈ رول والا انگریزو والا جو وہ آج تک گورن کرتا رہا اور اس کے ذریعے انہوں نے پورے طبقات کو جس میں ایتھنک نہ صرف ایتھنک بلکہ زمانی یہ وہ مختلف قسم کے چیزیں ملا جلا کے رد عمل بنا کے جھوٹے واقعات گھڑ کے جھوٹے واقعات بنا کے لوگوں کو متنفر ایک دوسرے سے کر کے اور نفرت کی خلیجیں بنا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا پاکستانی بننے نہیں دیا گیا اور غدار کا الزام اس کے اوپر لگا دیا کہ جو پاکستان کو بہتر نہج اور بہتر راہ پلانا چاہتا ہے یعنی ایک قوم بنانا چاہتا ہے آپ ایک بڑی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ کانسٹوٹیشنل گارنٹی ہے بیٹر ایجوکیشن کی اسلام آباد لاہور کراچی حیدربار یا مختلف بڑے بڑے شہروں میں تعلیم کا میار ایک ہے اور جب آپ تھوڑے سے نواہی لائکوں میں جائیں گے تو تعلیم کا میار کچھ اور ہے وجہ یہ کہ ان کو ووٹر اور غلام چاہیے جن کو ایک محدود حلقے کے اندر رکھا جائے سکے اور تعلیمی درسگاؤں سے صرف وہ لوگ نکل سکیں جو ان کے پسندیدہ جو عمل ہے اس کے اوپر چلیں ان کے پسندیدہ پروگرامنگ کو ترویج دیں یہ پورا ہمارے پاکستان اس کے نظام کا جبکہ عمران خان نے اس کے لیے بڑا بہترین حل پیچھ کیا تھا کہ تعلیم ہر جگہ ایک جیسی یقصہ ہونی چاہیے یقصہ تعلیم ہمارے درمیان ایک جو مقابلے کا ایک انصر ہے اس کو ترویج دے گی اور اس کے لیے اس کے ذریعے بہتر لوگ آگے آئیں گے تو یہ عمل ان لوگوں نے مفقود کر کے رکھ دیا ہے اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم پڑی لکھی شعور والی قوم ہو یہ قوم شعور یہاں تک تو پا چکی ہے کہ انہوں نے اب ان کے ان عزائم کو دھکا دینا شروع کر دیا ہے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں نہیں جو انہوں نے چوہتر سال سے پاکستان کو کھایا ہے وہ پاکستان کو چھوڑنے کے لیے کیسے تیار ہوں گے یہ جھوکیں ہیں جو پاکستان کے عوام کی کمائی کو خون کی طرح چوس رہی ہیں یہ جھوکوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہماری جدوجد انشاءاللہ رہے گی اور اللہ پاک کی مدد سے یہ جدوجد انشاءاللہ کامیابی کی راہ پائے گی ملکی صورتحال اور ابھی بلکہ میں پہلے یہ آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ ریسینٹلی آج کے دن ایک ججمنٹ خان صاحب کے حق میں آئی جس کو عدد کا کیس کہا جاتا ہے موضوع تو یہی تھا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جسے ہی وہ ججمنٹ آئی نیب پہنچ گئی اور انہوں نے ایک نیا کٹا کھول دیا اور نئے الزامات کے ساتھ ان کی ڈیٹینشن پھر سے ان کی گردتاری ڈال دی کیا یہ طریقہ ہے کہ ایک آدمی سال سے ایک لیڈر ہے جو وزیر اعظام پاکستان رہا ہے وہ جیل میں ہیں جب عدالتیں اس کے لیے پوزیٹیو رول دے رہی ہیں اور وہ عدالتیں اس کے حق میں جب فیصلے دے رہی ہیں تو پھر اس کے لیے نئے کیس تخلی کیے جائیں یہ تاغلتی قوتوں کا شیطانی قوتوں کا یہ کام ہوتا ہے شیطانی قوتیں میں انہیں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے کالے چہرے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں جب میرے پاس کیس آتے تھے تو میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرتا تھا مجھے احساس تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے عوام کے کبھی بھی ان کے حامی نہیں رہے ہیں بلکہ عوام کو دوکھیں دے کر اور عوام کو اس کے اوپر مسلط رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالتے ہیں لہٰذا اب یہ دکھ کا یہ عالم ہے اور میں نے پہلے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ پوری قوم اس بات پر دکھی ہے کہ آخر یہ کیا مزاق ہے کہ ایک لیڈر کو جب عدالتیں چھوڑ رہی ہیں تو آپ لوگ اس کے اوپر کیس داخل کریں میرانہ سنہ اللہ کی وہ بات آپ کے گوشے گزار کروں گا بلکہ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کیسیس تو بہت ہیں ہم چاہے تو زندگی پر نہیں نکلنے تھے عمران خان بور کیوں وہی یہ آپ کے اس میں ڈومین میں آتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے ساتھ بھی کو جھوٹے کیسوں میں کتنے اس بات سے ثابت ہے کہ یہ جھوٹے کیس بنانے کے ماہر ہیں ان کو اتنی اس بات میں مہارات حاصل ہو گئی پہلے ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے کیس کرتے تھے اب دونوں جھوٹے ایک ساتھ مل کر اس اصلی اپنی مخالف پارٹی کے خلاف یا جو حقیقی اپوزیشن ہے اس کے خلاف اب وہ جھوٹے کیسوں کی بھرمار لگا رکھی ہے اب دو جھوٹے مل گئے پہلے دو جھوٹے ایک دوسرے کے خلاف کرتے تھے اب وہ دونوں جھوٹے جنہوں نے بہت بڑی ترقیت نازل کر لی جھوٹے کیسوں کی اب وہ ایک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو بہرحال اب یہ سکرتی جاری ہیں یہ چیزیں دنیا نے بھی اس کی نوٹس لینا شروع کر دیا ہے اور امید اللہ کی ذات میں یہ ہے کہ یہ اسی طرح دنیا میں ظلیل و خان ہوتے رہیں گے اور ان کو انہی بدنما نظروں سے دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس اب عزت کوئی بھی نہیں رہی ہے اور یہ دنیا میں اب مو دکھانے کے لائے کسی کو بھی نہیں رہے ہیں جھوٹ بول بول کے بول بول کے اب عوام بھی ان کے جھوٹوں سے تنگا چکی ہے اور انشاءاللہ اب وہ دن قریب ہیں کہ جب عوام کی حقیقی حکومت اور حقیقی جمہوریت کی صورت میں پاکستان میں آئے گی اور پاکستان خوشحال ہوگا کیونکہ جب تک پاکستان پولٹیکلی اسٹیبل نہیں ہوتا جب تک آپ معاشی اسٹیبلیٹی پاکستان سے کبھی بھی متوقع توقع نہیں کر سکتے لہٰذا میری آج آپ کے ذریعے عوام تک یہ ایک پیغام ہے کہ عمران خان کے حق میں آپ سب اٹھ کر باعواز بلند یہ پیغام دیں کہ آپ کچھ نہیں بلکہ آپ کو یہ اب یہ پاکستان کی یہ جبری قبضہ ہے یہ خالی کرنا پڑے گا اور پاکستان کی حکومت عوام کو دینی پڑے گی جو آئین میں درجہ ہے تو یہ پیغام دینا تھا پوری قوم کو اور آج یہ دکھ کا اظہار بھی کرنا تھا اور خوشی کا ایک موقع بھی تھا